بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کے ہماری ویڈیو خیبر پتنخواہ پابلک سرور کمیشن کے حوالے سے ہے چونکہ جون ٹو تھوزنٹ ٹو کے لیے خیبر پتنخواہ پابلک سرور کمیشن نے سلیبس اور شیڈول جاری کر دیا ہے جن شیڈول میں سبجیکٹ سپیشلسٹ ہے اس کے علاوہ لیکچر کی جو پوچھتے ہیں ان کے حوالے سے شیڈول جاری کیا ہے اور اس کے علاوہ باقی ڈیفرنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے لیبریرین ہے اس کے علاوہ وائل کلائف ہے تو یہ تمام تک ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی جس میں آپ کون سے سبجیکٹ سپیشلسٹ اس کے علاوہ کون سے سبجیکٹ کے لیے لیکچر اور اس کے ساتھ کون سے ایڈوٹیزمنٹ کے لیے یہ شیڈول جاری کیا گیا اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور واج کرنا ہے تو آئی ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں آچھا دوستو یہ شیڈول آپ سامنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خیبر پوتنہوہ پاورک سرزو کمیشن کی طرف سے جون منت کے لیے جاری کیا گیا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے ٹیسٹ کس ٹائم پر ہونے ہیں آپ کے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیبس آف فورت شیڈول تو یہ چوتھا شیڈول ہے 2022 کا ٹھیک ہے تو 2022 کا چوتھا شیڈول ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے ہیبر پوتنہوہ پاورک سرزو کمیشن کی طرف سے اچھا تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سیریل نمبر ایک پہ فیمل سبجک سپیشلس سٹیتیسٹک ہے جس کا بیسی پیس کے لوگا سیونٹین اس کے لیے ایڈوٹائز نمبر نائن 2021 ہے ٹھیک ہے تو دوزار اکیس کا نوہا ایڈوٹائزمنٹ ہے جس کے لیے فورٹی ٹو پورٹین تھی تو یہاں پہ ٹوٹل جو کینیڈیٹ ہیں جو انہوں نے ایکزیم دینا ہے تو وہ پائنٹس و چھاسری ہیں ٹھیک ہے 586 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگے کوالیکیشن میں خیل کی گئی ہیں ماسٹر دگری آپ کے پاس سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ وہ اس کے لیوہا پی ایس فوریر آپ کے پاس ہونا ریلونٹ سبجیٹ کے اندر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچی 9 month in service monetary professional training and regional institute for teacher education right اور professional institute of teaching education پائٹی اچھا تو یہ رائٹ اور پائٹ کے حوالے سے زیادہ در کوسٹین آتا ہے کہ اس کا مطلب بی ایڈ ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بی ایڈ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے پائٹ اور رائٹ جب آپ کی جوائننگ ہوتی ہے جب آپ جوائن کر لیتی تو اس کے بعد آپ کو پائٹ اور رائٹ کا مطلب یہ کہ یہ 9 month کا کورس آپ کو کروایا جاتا ہے آپ کی جوائننگ کے بعد ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے پرشاند نہیں ہے نا سیمپلی آپ نے یہ اوپر جو فسٹ پوائنٹ ہے اس پر دیان دینا ہے کہ آپ کے لیے جو qualification required ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والا جو سائل کو آپ چھوڑ دیں یہ جب آپ جوائننگ کرنے گے اس کے بعد آپ کا 9 month کا کورس ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بعد میں کروایا جائے گا اس کے بعد 45 mcqs ہوں گے جو کہ آپ کے سبجک بیس پہ ہوں گے ٹھیک ہے جیسے سٹیٹسٹک دیپارٹمنٹ ہے تو سٹیٹسٹک سے ہی آپ کے 45 mcqs آئیں گے جو کہ آپ کے ٹیسٹ کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ٹیسٹ ہونے ہے female subject specialist سٹیٹسٹک دیپارٹمنٹ کے یون ہے ایک چھے دوزار بائیس کو ٹھیک ہے تو ایک جون دوزار بائیس کو وینسٹر دن ایوننگ کے ٹائم آپ کا دو سے تین بجے کے ٹائم میں آپ کو جو ٹیسٹ ہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ورلیف ایکالوجیس آفیس آب پاکستان فوریسٹ انٹیٹوٹ کے پی کے اور اس کے علاوہ یہ نیچے بھی ورلیف کے اندر جو جو آپ رہی تھی وہ مینشن گئے گی ایک ایک پوستر کے لیے 599 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کو آپ نے خود ریڈ آٹ کرنا ہے میں یہاں پہ صرف اور صرف لیکچر اور اس کے ساتھ سبجک سپیشلسٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میل لیکچر پشتو ہے بی بی ایس سیونٹین اس کے لیے جو ایٹین پوٹس نے تھی یہ ایڈوٹائز ہوئا تھا دوزار اکیز کا چھٹا ایڈوٹائز میٹری کے یہاں تو اس میں بھی آپ نے جو ریکائرمنٹی چیزیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد میل فیمل لیکچر سبجک سپیشلسٹ جو کہ پشتو کے لیے تھا تو اس کیا چرسٹ بھی آپ کا جون کے اندر ہونا ہے اس کے بعد لیبریرین ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ڈیفرنٹ جوپس تھیں ان کے جو ٹیسٹ ہونے وہ نے تین چیز دوزار بائس کو ٹھیک ہے مورننگ کے ٹائم میں ہوں گے دوز سے گیارہ بجے کے ٹائم ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ فیمل لائبریرین آئیے تو اس کے ساتھ چامل ہے اس کے بعد میل ایسسٹنٹ پروفیسر اردو ٹھیک ہے اردو کے لیے ایسسٹنٹ پروفیسر کی جو ٹیسٹ ہوگا تو یہ ہوگا تین چیز دوزار بائس کو فرائیڈے والے دن ایوننگ ٹائم میں دو بجے سے لے کر تین بجے تک ٹھیک ہے اس کے بعد میل فیمیل سبجک سپیشیلسٹ اردو ٹھیک ہے میل فیمیل سبجک سپیشیلسٹ اردو اور اسی طرح میل ایسسٹنٹ پروفیسر اردو ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوں گے یہ ایک ہی دن کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ منشن کیا گیا تو یہ کمبائن لے جائیں گے ٹھیک ہے تو جو ٹیسٹ کمبائن ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ سپریڈ آئے گا لیکن آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ کمبائن ہوں گے جس سے آپ کا میل ایسسٹنٹ پروفیسر ہے اردو کا اور اس کے علاوہ میل فیمیل سبجک سپیشیلسٹ اردو یہ ٹیسٹ ایک ہی دن میں ہوں گے آپ کے جو ریزلٹ آئے گے تو اس کو سپریٹ اناؤس کیے جائے گا اس کے بعد یہ جو ایڈوٹیزمنٹ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار اکیس نت کا نوہا ایڈوٹیزمنٹ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میل فیمیل لیکچر مایکرو بیالوجی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہون ہے آپ کا چھے چھے دوزار بائیس کو چھے جون دوزار بائیس کو منڈے والے دن مورننگ میں ٹھیک ہے یہ جو ایڈوٹیز ہی تھی دوزار اکیس کا چھتٹا ایڈوٹیزمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میل فیمیل سبجک سپیشلیسٹ ایکنومکس ہے جو کہ ایڈوٹیز ہوا تھا ٹو تاؤلنن ٹونٹی ون کو نوہا ایڈوٹیزمنٹ ہے ایڈوٹیزمنٹ نامن نائن ہے ٹھیک ہے اس کے جو یہ بھی چھے چھے دوزار بائیس کو منڈے والے دن ایوننگ کے ٹائم ہوگا وہ مارننگ والی ٹائم ہے میکرو بیلو جو اس کے علاوہ جو ایک نامکس ہے یہ ایوننگ میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ایلتھ دیپارٹمنٹ کے اسیسٹنٹ انجنیر وغیرہ کے جو ٹیسٹ ہیں یہاں پہ خود دیکھ لینا ہے ساتھ چیز دوزار بائس کو نے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ پلانٹ سائکولوجیسٹ ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ ہونا ہے اس کے لیے بھی ٹیٹ پنچن کی گئی ہے تو یہ آپ نے خود ریڈ اوٹ کر لینا ہے اسیسٹنٹ ریسارچ اسیسٹنٹ ان دہ آفیس آف پاکستان فوریسٹ انسٹیٹوڈ ہے اس کے لیے منرل دیپارٹمنٹ آفیس ٹیکنکل لے تو یہ یہاں پہ ڈیٹے مینشن کی گئی ہے نو چھے دوزار بائس کو اسی طرح نو چھے دوزار بائس کو تھرسٹے والے دن ریسارچ اسیسٹنٹ ان دہ آفیس آف پاکستان فوریسٹ دیپارٹمنٹ کا جو ریسارچ اسیسٹنٹ کی پوست ہے اس کے لیے نو چھے دوزار بائس کو منڈے والے دن مارننگ کی ٹائم میں آپ کو جو ٹیسٹ ہوگا ٹیک ہے تو یہ تمام تر وہ شیڈول ہے جو کی جاری کیے گیا ہے تو اس کو آپ نے خود ریڈ اوٹ کر لینا ہے یہ کپی کے پبلک سرسوش کمیشن کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ کو شیڈول والے اپشن میں سب سے فرس نمبر پر اوپر آپ کو دکھائی دیکھا تو وہ وہاں سے اپنے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریڈ اوٹ کر لینا ہے ٹیک ہے تو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی انچاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ